تقریباً چار سال بعد بولی وڈ کے بادشاہ شارو خان نے باکس آفیس پر جم کر دھمال بچایا ان کے پتھان افتار نے فینس کو فرکنگ خان کے اصلی جلوے کی یاد دلا تھی فلم نے باکس آفیس پر پسرا سناٹا اور سوکھے کو ختم کیا ہے کنگ خان کے کریئر کو بھی اس فلم نے نئے پنک دیئے ہیں شارو خان باکس آفیس پر ایک زبردہ سکسس کے لیے اتنے اتاولے تھے کہ پتھان کے لئے انہوں نے میکر سے ایک بھی پیسے کی فیس نہیں وصولی ہے اس کے باوجود اس فلم کی وجہ سے وہ منت میں دو سو کروڑ روپے لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں پتھان سے جوڑی ریپورٹس کے مطابق شارو خان نے اس فلم کے لئے کوئی فیس نہیں لی ہے لیکن انہوں نے منافع کا ساٹھ فیصدی حصہ لیا ہے اس فلم کو بنانے میں دو سو ستر کروڑ روپے کا بجھٹ لگا ہے جس کے بدلے میں فلم نے تین سو تیتیس کروڑ کا منافع کیا ہے فلم کی بمپر سکسس کے بعد شارو خان کو کرار کی مطابق دو سو کروڑ روپے دیے گئے ہیں فلم نے گھریلو باکس آفیس سے دنیا بھر کی ٹکٹ کھڑکی پر جم کر کمائی کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیش بھر میں پان سو پینٹالیس کروڑ روپے کمائے ہیں باقی دنیا بھر میں فلم نے تین سو چھیانوے دشم لف شونے دو کروڑ روپے کی کمائی کی ہے فلم کے دسٹریبیوشن کے لیے دسٹریبیوٹرز کو دو سو پینٹالیس کروڑ روپے دیے گئے ہیں ویدیشی دسٹریبیوٹرز نے اس کام کے لیے ایک سو اٹھتر کروڑ روپے لیے ہیں فلم کے سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل رائٹس بھی بڑی رقم میں بکے ہیں اوڈیٹی پلاتفارم نے فلم کو ایک سو پچاس کروڑ روپے میں خریدا قریب تیس کروڑ روپے کی کمائی میوزیکل رائٹس اور سبسیڈی کے ذریعے ہوئی ان سب کے چلدے فلم کو زبردست منافع ہوا اس منافع میں شاروخ خان کا حصہ ساٹھ فیصدی تھا یہی وچھا رہی کہ بنا فیصدیے بھی وہ دو سو کروڑ کمانے میں کامیاب رہے بتا دے کہ پتھان کی سفلتہ کے بعد فنس کو کنگ خان کی فلم جوان کا بھی سبری سے انتظار ہے اس فلم میں بھی آکٹر ایک بار پھر دمدار ایکشن کرتے ہوئے ناثر آنے والے ہیں حال ہی میں فلم سے جڑا ایک چھوٹا سا کلپ لیک ہو گیا تھا جسے دیکھ کر شاروخ خان کے فنس کافی ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اس فلم کو دو جون کو ریلیز ہونا ہے لیکن یہ تیہ سمیہ پر ریلیز ہو گیا نہ ہی فلحال اس بات کی کوئی بھی عادکاری گھوشنا ابھی تک نہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ شاروخ خان راج کمار ہیرانی کی فلم ڈنکی میں بھی کام کر رہے ہیں فلم کو اسی سال دسمبر مہینے میں ریلیز کرنے کی تیاری چل رہی ہے